آیت نمبر 59 یعنی 69 کی تلاوت کی ہے جس میں ارشاد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ اے میرے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بنات کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کرے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو خطاب فرمایا ہے وہ ہے ازواج رسول اور ازواج رسول اور ازواج مومنین یعنی نسائر مومنین اور رسول اللہ کی جو بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں آج ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کے بارے میں جو بڑی بحث کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ چار بیٹیاں ہیں کیونکہ وہ اس آیت کو موضوع بناتے ہیں اس آیت کو وہ لے آتے ہیں سامنے کہ یہاں پر لفظ بناتایا ہے اور میرے پاس ابھی تفسیر ہے میرے سامنے پہلے تو میں کچھ اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس کو بجائے کہ ہم لغویات کی طرف آئیں گالی گلوج کی طرف آئیں یا کوئی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ہم بحث شیر دیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو علمی مواد ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر کریں بڑے محضب انداز میں اور اچھے دلیل کے ساتھ آپ بے شک اپنے سپول اپ تھاٹ کی تائید میں جو بھی دلیل ہیں آپ کے اس کو دیں اور دینے کے بعد وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا کہ آپ کا کام ہے وہ پہنچا دینا آگے اس کی مرضی اس کو قبول کرے یا نہ کرے کیونکہ سب لوگ سہبانِ عقل بھی ہیں ماشاءاللہ اور عقل رکھتے ہیں ان کو شعور بھی ہے وہ آپ کے دلیل اگر مضبوط ہوں گے تو یقیناً ان کو قبول کرے گا تو یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گالم گلوچ شروع کر دیں ہم ایک دوسرے کو تضلیل کریں ہمارے لئے تمام علماء محترم ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مولانا صاحب نے فیصل آباد سے انہوں نے چیلنج کیا ایک خطیب کو کہ جناب بناتِ رسول پر وہ ہم سے بحث کرے آپ کو پتا ہے کہ یہ مناظرے کا دور نہیں ہے اور کوئی بھی آپ کے مدرسے میں آ کر کوئی مناظرہ نہیں کرے گا آپ کے پاس اگر کوئی علمی مواد ہے وہ بے شک آپ شیئر کر دیں اگر کوئی شیعہ اس کو سنے گا اس کو قبول کر لے گا اگر آپ کے معقول جواب دلائل ہوئے تو اور اگر نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے ہمارے اہل سنت بھائی خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دیں لہٰذا ایک دوسرے کا احترام حدب یہ ضروری ہے کیونکہ آپ عالم دین ہیں چاہے کسی بھی سکول آف تھارڈ سے آپ کا تعلق ہے لیکن ضروری ہے کہ آپ جس سکول آف تھارڈ سے تعلق ہے آپ اس کی نمیندگی کرتے ہیں تو ان سکول آف تھارڈ کا جیسا کردار بھی پیش کرنا چاہیے ہمیں گالم گلوچ نہیں نکالنی چاہیے عالم دین کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایسی زبان استعمال کرے جو محذب نہ ہو وارال میں آپ کی خدمت میں کچھ بنات رسول کے حوال